نوحا استاد الشورہ جناب زہر باربنکی صاحب پیش کر رہے تھے چار مصرے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رجوی صاحب قبلہ نونخی ممبر ہوں گے چار مصرے حاضر کر رہوں جناب زفر نصیر آبادی صاحب کے یہ نہ پوچھو کربلا کے بعد کیا باخی رہا یہ نہ پوچھو کربلا کے بعد کیا باخی رہا کیا یہ کم ہے ہر جگہ ذکر خدا باخی رہا یہ نہ پوچھو کربلا کے بعد کیا باخی رہا کیا یہ کم ہے ہر جگہ ذکر خدا باخی رہا شام کا دربار تک تو تاس سب کچھ مٹ گیا تازیہ مشک و علم فرش ازہ باخی رہا شام کا دربار تک تو تاس سب کچھ مٹ گیا تازیہ مشک و علم فرش ازہ باخی رہا چار مصر اور آخری ملازہ فرمائیے درود بیجے محمد والے محمد پر کہ باوفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤگے باوفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤگے باوفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤگے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤگے باوفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤگے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤگے تو مد دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ ہرتم بنتے بنتے ہرمولا بن جاؤ گے مد دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ ہرتم بنتے بنتے ہرمولا بن جاؤ گے میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے کرعونقی ممبر ہوں برمحمد و آلی محمد صلوات رحم اللہ من قرآ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم م Pleasure ماشاء اللہ لا حول ولا قوت تا اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری بحلل اقدتا من لسانی افقه قولی الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدہ بسخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول الامی القرشی الہاشمی الابطهی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم مصطفی محمد اللہ صلی علی محمد وعنی محمد وَالَا آلِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَنْجَبِينَ الْأَطْهَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا صلی علی محمد وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ وَعَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ آمین یارب العالمين اما بعد فقد قَالَ مَوْلَانَا جَعْفَرُنِ الصَّادِقِ علیہ الصلاة والسلام فی زیارتِ عَبِالْفَضْلِ الْعَبَّاس السلام علیکہ ایوہا العبدالصالح المطیو للہ ولی رسوله ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلاة والسلام صلوات بجی قبر محمد وآل محمد عزہ دارانِ مظلوم کربلا پوری دنیا میں مکمل آب وطاب کے ساتھ ہر باشعور انسان ہر وہ ذات جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ کربلا والوں کی یاد منا رہا ہے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات بارگاہ سید الشہدہ اور امام حسین کے باوفا اصحاب و آوان و انسار کے حضور نصار کر سکیں اس بابت مالک کا شکر ادا کرتے ہیں اول محرم سے اب تک اور انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات دی تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور آپ تذکرہ کریں گے اور سنویں گے شہدہ کربلا علیہم السلام کا سیران کربلا کا بڑے اچھی بات کہی تھی کسی نے یوں تو بہت سارے موجزات ہیں لیکن تنہا موجزات جس کے ہم اور آپ اینی شاہد ہیں وہ ہے ازاداری سید الشہدہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی زیادہ مجلسیں متعدد علماء خطبہ ذاکرین وائزین طلاب افاظل کے اتنے سارے بیانات لیکن ہم اور آپ اسی والحانہ الفت و محبت کے ساتھ فرشیاضہ پر حاضر ہونا اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں اور کربلا والوں کا تذکرہ سننے کے لئے اپنے آپ کو مجلس آزا کی طرف آگے مڑھاتے ہیں میں جعفریہ کالونی کے جوانوں کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ اتنا منظم پروگرام پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہم سب کو انشاءاللہ کربلا اے معالیہ کی زیارت نصیب فرمائے گفتگو شروع کروں یہاں سے جز ہمارے ہے کہاں دیدہ پرنم کا شعور صرف دنیا میں ہمی کو ہے محرم کا شعور بخش دے قوم کو شبیر کے ماتم کا شعور فکر دنیا میں نہ کھو جائے کہیں غم کا شعور دین کی بولتی تصویر بنا دے ہم کو لائقِ ماتمِ شبیر بنا دے ہم کو یہ ازاداریہ سیدو شہدہ آپ علماء مراجع ازام مجتحدین زویل احترام کے اقوال ارشادات و فرمودات کو دیکھیں یہ دور الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہیں تہران میں مجتحد گزرے ہیں آیت اللہ مجتحدی تہرانی وہ کہتے ہیں کہ اگر دینی دروس میں مجھ جیسے ایک طالب علم کو کامیابی ملی ہے تو وہ ازاداریہ سیدو شہدہ کا صدقہ ہے علامہ تبا تبایی جیسا مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ میں ایام محرم اور ماہ سفر میں اپنے درس و بحث کو کم کر دیتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ یاد منائی جا سکے کربلا والوں کی یہ توفیق ہے اللہ کی جانب سے اور پھر بانی تنظیم خطیبِ عاظم علامہ سید غلام اسکری علاللہ مقامہ کا وہ جملہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر دل کو عملی ازا خانہ بنائیے تاکہ مظلوم پر گریہ بھی ہو اور نماز کی صفے بھی قائم ہوں ازاداری ہم سے چند ایک مطالبات رکھتی ہے ازاداری کے کچھ اپنے تقاضے ہیں جنہیں پورا کر کے ہم واقعی مانہ میں ازادار بن سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ظاہران فرحان نصیر آبادی نے چار مصرے پیش کیے تھے جس کا محصل یہ تھا کہ دنیا میں اگر آج نیکیاں ہیں وفاداری ہے ایمانداری ہے انسانیت ہے اخلاق ہے تو صدقہ ہے قربانی ہے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تبجھو کیجئے گا میرے عزیزو بہت زیادہ نہ چیخنے کی ضرورت ہے نہ چلانے کی چند ایک اہم باتیں اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ کر کے میں گفتگو تمام کر دوں گا شہید متحری علیہ الرحمن ان کی کتابیں ہمارے جوان احباب پڑھیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے شہید متحری نے فارسی زبان کی ایک شائرہ گزری ہیں پروین اعتسامی ان کی نظم سے ایک تمثیل بیان کی ہے اور نصر کا جامع پہنا کر کے اسی بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے پروین اعتسامی ایک شائرہ ہیں ابھی بہت سارے شوارہ بالخصوص جناب زہر بارہ بنکوی صاحب امتاز شائر ہیں ہر شائر ہر فنکار ہر ہنرمند انسان ہر آرٹسٹ ہر کلاکار اس کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے فن و ہنر کو خراج تحسین پیش کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا شوارہ جب اشار پڑھتے ہیں یا بعض خطبہ زاکرین جب ممبر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کاش آپ تک اپنی بات پہنچا لے جاؤں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس جملے پر انہیں دادو تحسین سے نوازا جائے یعنی پروردگار نے انسانی فطرت میں رکھا ہے کار ہے تو اس کے فن و ہنر کو دادو تحسین سے نوازا جائے پرمین اتسامی نے نظم کہی شہید متحری نے اسے نصر کا جامع پہنایا اور اس نظم کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ رات کی تاریکی میں شم روشن کرتا ہے ایک پارچہ لیتا ہے اور سوئی اور دھاگے کی مدد سے اس پارچے پر حسین نقش و نگار بنانا شروع کرتا ہے گل بوٹے بنا رہا ہے یہاں تک کی سپیدی سہری نمدار ہوتی ہے اور اب اس کے اندر وہی فطرت وہی جبلت جو پروردگار نے انسانی وجود میں قرار دیا ہے وہ انگلائی لیتی ہے اور اب یہ کلاکار اور فنکار اور آرٹسٹ اور ہنرمند یہ چاہتا ہے کہ اس کے اس گل بوٹے کی لوگ تعریف کریں لیکن وقت ازان سہر جو ہمارے محلوں میں ہوتا ہے مسجدوں میں جانے والوں کی تعداد بہت کم کوئی نظر نہیں آتا ہے جو اس کے فن و ہنر کی تعریف کرے تھک ہار کے یہ اس شم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے جو اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہے اور شم سے گویا ہوتا ہے یہ فنکار اے شم دیکھ میں نے کتنے اچھے گل بوٹے بنائے ہیں کتنی اچھی ہے میری آرٹ یہ اپنی فن و ہنر کی دادو تحسین لینے کیلئے مستقل گویا ہے اچانک وہ شم جو اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی گویا ہوئی اور اس شم نے اس فنکار کو مخاطب کر کے قرار دیا گفتگو کر کے یہ بات اس کے سامنے بیان کی اے آرٹیس تیرا ہنر بہت اچھا ہے لیکن یاد رکھ اگر میں نے اپنے وجود کو جلا کر خاکستر میں تبدیل نہ کیا ہوتا تو تیری انگلیاں زخمی ہو گئی ہوتی شہید متحری کہتے ہیں اگر سید الشہداء مولا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے شم وجودی کو جلا کر خاکستر میں تبدیل نہ کیا ہوتا تو نہ آج انسانیت ہوتی نہ آج وفاداری ہوتی نہ آج محبت و الفت کا پیغام سنائی دیتا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی نہ ہوتی تو نہ تفسیر المیزان ہمارے سامنے ہوتی نہ فق کی بڑی کتاب ہمارے سامنے ہوتی نہ اللہ میر حامد حسین آل اللہ مقامہ کی ابا میں امینی کی کتاب الغدیر ہوتی سید الشہداء نے قربانی پیش کی کس لیے سراحت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا میں نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں توجہ کیجئے گا میرے عزیز آپ نے بارہ سید الشہداء کے اس فقرے کو سنا ہوگا جس میں امام حسین نے اپنے اصحاب پر ناس کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ جتنے باوفا صحابی مجھے ملے میرے نانا کو ملے ہوں میرے بابا علیہ مرتضی کو ملے ہوں میرے بھئیہ حسن مشتبہ کو ملے ہوں تو آخر ہم اور آپ یہ جو لبیق یا مہدی ہمارے پشت پر لکھا ہوا ہے ہم اور آپ جو العجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں سنیے گلاستر گزشتہ برس کے مجلس کو یوٹیوب پر موجود ہے کہ آخر ہم اور آپ اگر حسین صلوات کے سلسلے میں مستقل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں میں کوئی فضیلت نہیں بیان کروں گا لیکن تھوڑی دیر حضرت ہمارا ساتھ دیتے ملجل کر ایک باواز بلند صلوات بھیجیں بر محمد آل صلوات میں بخل نہیں کرنا انشاءاللہ صلوات بہت اچھی چیز ہے توجہ کیجئے گا حسین دورہ حضرت حجت کے ہمیں اور آپ کو ناصر بن تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم میدان کربلا میں سید الشہدہ کی بارگاہ میں جان کی بازی لگانے والے اصحاب سے درس عیسار لیں درس فیداکاری لیں درس انسانیت لیں درس قربانی لیں درس عبادت بندگی لیں کہ ان اصحاب سید الشہدہ نے شہیدان کربلا کی یاد ہم اور آپ منا رہے ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات تھے ادار تنظیم مکاتب سے مجللہ شائعہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصیات اصحاب امام حسین میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا ہوں البتہ میں اتنا ضرور ارز کرنا چاہوں گا سید الشہدان شب آشور ان سخت حالات میں تین چیزوں کو اپنا محبوب قرار دیا پہلی چیز مولا فرماتے ہیں مجھے تلاوت قرآن بہت زیادہ پسند ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو حسینی ہوگا وہ قرآنی ہوگا وہ انسان حسینی ہو ہی نہیں سکتا جس کا قرآن سے کوئی رشتہ نہ ہو اور عجب نہیں سید الشہدہ کی یہ صدا ہمیں سنائی دے کہ جو مرنے کے بعد تلاوتوں کا محتاج ہو جائے وہ عام انسان ہوا کرتا ہے اور جو بعد شہادت نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کرے وہ فرزند زہرہ حسین ابن علی ہوا کرتا ہے پہلی چیز جو سید الشہدہ کی محبوب ہے وہ تلاوت قرآن کریم دوسری چیز جو سید الشہدہ کی محبوب ہے وہ ہے قصرت الدعا پرودگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا دعا و منحجات کرنا اور امام حسین کی پسندیدہ چیز ہے استغفار طلب کرنا مالک کی بارگاہ میں میری عادت ہے قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی دیر گفتگو کرنے کی آپ قرآن کریم کے ایک سو چودہ سوروں کا مطالعہ کیجئے پرودگار عالم نے ان چھ ہزار چھ سو سے زائد آیتوں میں قرآن کریم کے چالیس سے زیادہ اشارہ کیا تھا تو بسا اوقات لوگوں کی زبانیں کھلنے لگتی ایام محرم و سفر فضائل اہل بیت اتھار بیان ہونا چاہیے اب پھر آیت اللہ جوا دیا عملی کا وہ جملہ جو انہوں نے ولایت کی دیفنیشن اور تعریف میں بیان کیا تھا کی ولایت یعنی محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا ہم اور آپ اگر محب ہیں یہ اہل بیت تاہرین ہمارے محبوب ہیں تو اب ان کی پسندیدہ چیز ہماری پسندیدہ چیز ہوگی اگر امام حسین کو تلاوت قرآن پسند تھی تو ہمیں بھی تلاوت قرآن کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا لیکن ہیں ایسے افراد ہیں ایسے جوان جن کا یہ کہنا ہے محرم سفر کے دوران قرآنی گفتگو نہیں یہ علماء نے بیان کیا ہے قرآن کریم سے انسان جتنا زیادہ معنوس ہوگا جقینا اس کے دل کو اتنی زیادہ جلہ ملے گی اسی لئے پرودگار نے مؤمنین کے جو اوصاف بیان کی ہیں اس میں آواز دی پرودگار نے صاحبان ایمان وہ ہیں جب ذکر اراہی ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو جلہ ملتی ہے جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جو ذات خدا پر ذات بار یہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں البتہ یہی پر اپنے ہم عمر بھائیوں کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ویزے کا انتظار کرے سعودی اور دوبئی جائیں گے اور پھر ہماری سیلری ہوگی نہیں توقل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان گھر سے باہر نکلے کار و کوشش تلاش اب ذات خدا پر بھروسہ کرے مولانا روم نے بھی کہا تا گر توقل می کنی درکار کن کش کن پستکیے برج بار کن اگر توقل کرنا ہے تو بیلچا ہاتھ ملو زمین کو نہ ہموار کرو سینہ گندم کو زمین کے سپرد کرو زمین کو دوبارہ ہموار کرو آب یاری کے بعد دانہ پاشی کے بعد اب ذات خدا پر بھروسہ کرو ایک کریم پروردگار زمین کو کھود کر دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا اب اس ایک دانے سے ستر بانیاں پیدا کر دینا یہ تری قدرت کا کمال ہے سلوات دیجئے گبر محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعج الفرج تو قرآن کریم کے چالیس سے زیادہ اصاف میں صرف اور صرف چونکہ گزشتہ برس مجھ سے کہا گیا تھا اتنی دیر کی مجلس پڑھئیے گا اور ہم جیسے مولوی بھی بہرحال بانیان مجلس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مردہ وقت تھوڑا محدود کر دیا گیا ہے ایک آیہ کریمہ سورہ یونوس کی آیت نمبر ستہ ون پروردگار عالم قرآن کریم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے اے لوگو قرآن میں جب پروردگار نے اپنے بندوں کو مخاطب قرار دیا ہے تو کہیں صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا ہے لیکن سورہ یونوس کی آیت نمبر ستہاون میں پروردگار نے یا ایوہ ناس کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اگر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو پروردگار نے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لئے موئزہ نازل کیا گیا ہے یہ موئزہ کوئی ہم جیسے ادنا سے طلاب کا موئزہ نہیں ہے بلکہ صادق القول صادق الواد کریم پروردگار کا موئزہ ہے اس کے بعد مالک نے آواز دی پڑھ یہ آپ سورہ یونیس کے آیت نمبر ست آون قرآن کریم کو پروردگار نے موئزہ کے نام سے یاد کیا ہے ہیں ایسے افراد جب ان کے سامنے قرآنی گفتگو ہوتی ہے نجانے کتنی میلی سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اسی شہر لکھنو میں ناز کرتے ہیں ہندوستان کے فلا شہر میں صرف اشر اولا میں اتنے کروڑ روپے خرچ ہو گئے اچھی بات ہے حدیث موجود ہے میں نوٹ کی ہے کہ راہ حسین میں اگر کوئی ایک درہم خرچ کرتا ہے تو پروردگار اسے کتنا نوازتا ہے لیکن اگر یہی ہمارا خرچ کرنا بامقصد اتنی مجلسیں سنتے ہیں پنجگانہ صدائے اذان ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں نجانے کتنی محفلیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بس اوقات سماج میں کچھ خرابیوں اور خامیاں نظر آتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے وجود کو پاکیزہ نہیں بنایا ہے ہمارے قلوب ہمارے دل ہمارا نفس طیب و طاہر نہیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں پیغمبر آزم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر نے آواز دی ہے کوئی تم میں جو جائے خانے کعبہ کے پاس بلند آواز سورہ رحمان کی تلاوت کرے سورہ رحمان کونسا سورہ ہے جس میں پروردگار نے تیس سے زائد مرتبہ اعلان کیا ہے فَبِعَيَّ کونسا سورہ جس کے لئے شہزادی کونین ام الحسنین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ شہزادی کونین نے فرمایا قارع الحدید وَإِذَا وَقَعَت وَالرَّحْمَان جُدَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاکِنَ الفِرْدَوْس سورہ حدید پڑھنے والا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا اس سروع زمین پر اور آسمان میں اہل فردوس ساکن فردوس کے نام سے پکارا جائے گا اگر ہمیں اور آپ کو جنتی بننا ہے تو اپنے آپ کو سورہ رحمان پڑھنے کا عادی بنانا ہوگا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لینا کوئی بہت بلا کمال نہیں کوئی بہت بلا ایسا کام نہیں کی جس کے لئے ہم اور آپ کہیں وقت نہیں ہے بڑی تنگی ہے نہیں عزیزان اگرامی پیغمبر نے اعلان کہ ہے کوئی جو جائے خان کعبہ کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کرے جناب عبداللہ بن مسعود اٹھے اور پہنچنے کے بعد اس حسین تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان لیکن تھا دشمن دین دشمن نبی عظم دشمن قرآن ابو جہل کی صورت میں اٹھتا ہے اور جناب عبداللہ بن مسعود کو زوردار تماشا لگاتا ہے لکھا علماء نے ایسا زوردار تماشا کی کان کا پردہ پھٹ گیا آتے ہیں عبداللہ بن مسعود نبی عظم قرآن ہر کسی کے لئے معیزہ نہیں ہے یہ آج بھی حالت کفر پر مرے گا تو بھی حالت کفر پر مرے گا لہذا قرآن گفتگو صرف انہی افراد کے ذہن و دل و دماغ میں اپنی جگہ بناتی ہے جن کا وجود طیب و تاہیر ہو جن کا وجود پاک و پاکیزہ ہو مثال کے طور پر اسعد ابن زرارہ پیغمبر ہیں دین کا پرچار کر رہے ہیں آتے ہیں خان کعبہ کا تواف کرنے کے لئے مذہب اسلام سے قبل بھی تواف تھا لیکن شکل بدلی ہوئی تھی لوگ آتے تھے اریا صورت میں برہنہ ہو کر تواف کر رہے تھے آج بھی ایسا ہوتا ہے فلا کی معارف کے حصول کے لئے اپنے قدم گھر سے باہر نکلتا ہے اور پھر کہنے والا کہتا ہے اسعد ابن زرارہ جب آگے بڑھنا تواف کرنے کے لئے ان کا دوست اس نے فوراں کہاں 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 خان کعبہ پاس کا خبردار وہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر خدا کہتا ہے اس کے بہکاوے میں مت آجانا جناب اسعد ابن زرارہ اپنے دوست کے کہنے کے مطابق کان میں روی ٹھوست تھے اور پہنچتے خان کعبہ کا تواف کر رہے ہیں لیکن اچانک ذہن میں آیا کہ سنا تو جائے یہ پڑھ کیا رہا ہے کہہ کیا رہا ہے پیغمبر عظم ایک گوشے میں بیٹھ کر سورہ انعام کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے دو آیتوں کی تلاوت سنی ہے اسعد ابن زرارہ نے لیکن چونکہ وجود طیب و طاہر تھا نفس میں پاکیزگی پائی جاتی تھی لہذا حاصیر ہوتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں آپ ہیں پیغمبر کو مدینہ جانے کی دعوت دیتے ہیں آئندہ ورس اپنے ساتھ بہتر افراد کو لے کر آتے ہیں جو سب کے سب حامیان اسلام قرار پاتے ہیں لہذا قرآنی گفتگو ان افراد کے سمجھ میں آتی ہے جن کے اندر ایک جذبہ ہو اور جن کے اندر ایک ولولہ ہو کہ ہمیں قرآن کریم سے خود کو آشنا کرنا ہے یہ بہترین ایام ہے کہ ہم خود کو قرآنی بنائیں ہم قرآن سے خود کو معنوس کریں میں نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام و السلام کی اس مشہور معروف زیارت کے فقرات کو پڑھا ہے جو سرکار وفا باب الحوائج حضرت عبل فضل عباس کے سلسلے میں ابن قولویہ قمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے دیکھئے اس علم سے ہمیں اور آپ کو خاص عقیدت ہے میں مختلف ملکوں کا دورہ کیا کربلہ مولا بارہ مشرف ہوا واقعا جب انسان تلائی گمبت کو دیکھتا ہے سرکار وفا کے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ کربلہ ہم سے بصیرت چاہتی ہے یہ شہیدان کربلہ کا مات اچھا عنوان ہے یہ شہدائے کربلہ کیوں لائق صد احترام قرار پائے وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بصیرت تھی ان کے یہاں آگئی تھی ان کے یہاں شجاعت تھی ان کے یہاں عبادت تھی ان کے یہاں تلاوت قرآن ان کے یہاں دعا و مناجات کا سلیقہ آج بھی کربلہ ہم سے اور آپ سے وہی بصیرت چاہتی ہے اس بصیرت کا ہمارے بساوقات فقدان ہیں مثال کے طور پر جب سید الشہدہ سرزمین مکہ سے نکلے ہیں آپ کے ساتھ پانس سو سے زیادہ افراد جگہ جگہ پر خدبہ دے رہے ہیں امام حسین اور اپنے چاہنے والوں سے کہنے دیکھو اگر تمہاری گردنوں پر حق ناس ہے تو تم جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہم کربلا ہم سے بصیرت چاہتی ہے یہ بصیرت کب آئے گی جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے واقعی ازادار بنانے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آیت اللہ سیستانی کے وزرین ارشادات جو ایک زائر کربلا کے لئے ہیں خوش نصیب ہیں وہ افراد جو ان دنوں سرزمین آشقان دنیا بھر سے آشقان سید الشہدہ نفقت شیعان حیدر کررہ نفقت بارہ اماموں کو ماننے والے نفقت مسلمان مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پہنچتے ہیں بارگاہ سید الشہدہ میں جب حسائی کرتے ہیں دامن مراد بھر کر واپس جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے ہاتھ پھیلا کر نجب بھی زندگی کی بھیک لے قہدو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے دامن حق میں جو اللہ نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے سروات بھیجے گبر محمد وآل محمد تو آگا اس سستانی نے فرمایا دیکھے کربلا جا رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کربلا کا سفر نہ ہو کربلا کا سفر کوئی سیاہتی سفر نہیں ہے کہ آدمی بس گیا گھوم کر چلا یا نہیں جب انسان کربلا جاتا ہے تو وہاں سے روح ایمان لے کر آتا ہے باطل سے نبردازمہ ہونے کی طاقت و قوت لے کر آتا ہے یہی وجہ ہے میں نے گزشتہ برس بھی یہ جملے پڑھے تھے ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہمارے خون کا گارہ بنایا گیا آج تک ہمیں دنیا کے مختلف آغیسستانی نے کہا خود اراطی عوام کو خطاب کر کے دیکھو جب کربلا آؤ ایام اربعین حسینی میں تو زیادہ زیادہ موقع دو تاکہ دیرون ملک سے آنے والے افراد اپنے آپ کو ذریح امام حسین اور ذریح باب الہوائج تک پہنچا سکے میں نے خود دیکھا ہے اپنی انہی آنکھوں سے بسرے کا فاصلہ ہم اور آپ جب جاتے ہیں نجف سے کربلا سی نبی کلومیٹر اور پھر اس میں اتنا فخر محسوس کرتے ہیں وشیرین لمحات ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں اپنا نقش ایسا اُبھارتے ہیں کہ ہمیشہ وہ باقی رہ جانے والے رہتے ہیں تصور کیجئے وہ افراد جنہوں نے آشورہ حسینی کے بعد خود کو بسرے کی سرزمین سے آزم کربلا کیا پانس سو سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ پا پیادہ لیکن ایک نمائند امام ایک مرجع تقلید کے حکم پر اتنا طویل سفر تے کر آنے والا کھلا ہوتا ہے بین اور نگاہ کرتا ہے حضرت ابل فضل عباس کے تلائی گمبت کی اور ایک جملہ کہتا ہے ہماری آمد کو قبول کیجئے ہم اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کا مسئلہ بیان کرنے والے لیکن جب انسان کے اندر بصیرت ہوتی ہے آگئی ہوتی شعور ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے تو انسان اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھی ذریع تک نہیں جاتا ہے بلکہ وہیں صدر سے حریت لے کر واپس آجاتا ہے یہ کربلا کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے تو میں ارز کر رہا تھا اس علم سے سرکار وفا سے حضرت عباس سے ہم جیسے پیش کرتے ہیں کیا صرف اسی حد تک جناب عباس کی شخصیت کو محدود کیا جانا ہے توجہ کیجئے گا ذرا وہ پس منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے کہ آفتاب وسط زمین میں اور جناب قمبر دولے دولے مسجد میں آتے اور آنے کے بعد امیر المؤمنین کو آپ کے فرزند کی ولادت کی خبر سناتے ہیں اور کہتے ہیں میں نام جاننا چاہتا ہوں میں اس نومولود کی کنیت جاننا چاہتا امیر المؤمنین خوشی خوشی آنکھوں میں آسو لیے ہوئے بیت شرف میں داخل ہوتے ہیں اور نام قرار دیتے ہیں اب سرکار وفا کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں چھتے امام کی زیارت کے فقرات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے نہ جناب عباس سے ہمیں اور آپ کو اگر عقیدت ہے واقعی مانا میں الفت و محبت ہے تو اب ان کی زندگی سے ملنے والے ذرین اصول زندگانی کو عملی جامع پہنانا یہ ہماری اور آپ کی پہلی اور اولین ذمہ داری توجہ کیجئے گا ازان کہی کان میں اقامت کہی یہ عباس اس اعتبار سے بھی بڑے باعظمت ہیں کہ ایک معصوم امام غیر معصوم کے لیے چاردہ معصومی میں جناب عباس کا نام نہیں ان کی اپنی منزلت مقام مرتبہ تسلیم قبول امام صادق زیارت کے فقرات بیان کر رہے ہیں چار اہم خصوصیت اگر یہ چار خصوصیات آج ہم جیسے سماج واقعی معنی حسینی آشورائی اور کربلائی سماج کہلانے کا مستحق قرار پائے گا پہلی صفت توفیہ سلام پیش کیا ہے السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح المطی للہ ولی رسول ولی امیر المؤمنین ولحسن ولحسین علیہ مسلم یہ تمام تر فقرات اس کے بعد امام فرماتے ہیں اشہد کے لئے تسلیم محس تھے یہ بڑی اہم منزلت ہے اگر ہمارا وقت کا امام یہ آواز دیتا ہے یہ امام زمانہ نے فرمایا جب مسائل پیش آئیں تو تم جانا علماء کی خدمت میں مشتحدین کی خدمت میں ہمارے حدیث کی روایت کرنے والوں کی خدمت میں زانوی عدد تح کرنا کیوں کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں اب یہاں پر اگر کوئی انسان کوئی جوان یہ کہے مرجع تقلید کون ہوتا ہے ہمارا دل یہ گوارہ کرتا ہے یاد رکھئے تنہا اسلام وہ مذہب ہے جہاں دل کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا ہوتا چلا یا دادا کرتے تھے فلا مولی ساہ نے تو نیٹو کا آپ کون ہوتے ہیں نہیں یاد رکھئے شیطان نے اپنے دل کی معنی تھی لہذا ہمیشہ کے لئے بھارگاہ پرودگار سے مردود قرار پایا اور نکال دیا گیا رجیم قرار پایا ہے لہذا دل کی یہاں کوئی گنجائش نہیں دل نہیں قبول کرتا ہے نہیں مذہب اجازت دے رہا ہے اب آپ کو تسلیم محض ہونا توجہ کیجئے گا میرے عسیس اشہد اللہ تسلیم سید الشہدہ حضرت امام حسین اور آپ کے باوفا برادر جناب عباس ان دونوں کی محبت کا علم یہ تھا کہ امام حسین کے لئے تسلیم محض تھے ہم اور آپ پڑی آسانی سے بس سمجھ لیتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے مولائی ہیں ہم ہی سب سے بڑے آشورائی ہیں ہم ہی سب سے امیر المؤمنین کے ساتھ توجہ کیجئے گا مولا کہتے تھے جنگ پر چلنا ہے لیکن فوراں کہتے تھے مولا بڑی سردی کا موسم مولا کہتے تھے سفر پر جانا ہے بڑی گرمی کا موسم یعنی ایسے افراد امیر المؤمنین کی بز میں موجود تھے جو کبھی سردی کا بہانہ کرتے تھے کبھی گرمی کا بہانہ کرتے تھے آج بھی ہمارے یہی ہوتا ہے روزہ نہیں سترہ گھنٹے بھوکے رہا جائے کیسے بڑی مشکل ہے صبح کے وقت نماز کے لئے مسجد جائے جائے بڑا دشوار مرحلہ ہے نہیں اگر تسلیم محض ہونا ہے تو واجبات کو انجام دینا ہے محرمات سے پر نفقت امیر المؤمنین پیغمبر عاظم جب صلح خدا بیہ کر رہے تھے تھے ایسے لوگ جن کا ایک حنت آئے نبی خدا آپ سل نہ کیجئے جنگ کیجئے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں سل کرنی ہیں لیکن پیغمبر کی خدمت میں شرف صحابیت حاصل کرنے والے افراد کا یہ نعرہ تھا ہمیں سل منظور نہیں جناب عباس کی زندگی کا پہلا جو درس ہے وہ یہ کہ امام وقت کے لئے تسلیم محض عباس جیسا شجا عباس جیسا ویر عباس جیسا بہادر عباس کے معنی بیان کیے صاحبان لوگت نے ایسا شیر جو بڑے غصے کے عالم میں ہو دوسرے شیر بھی اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں اتنا بہادر لیکن جناب عباس نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لئے تسلیم محض قرار دیا تھا عباس خیم نصف کر دو چشم عباس اب علم لے کر چلے جاؤ دریہ کے کنارے پانی لینے چشم عباس خبردار تلوار نیام میں رکھ لو آپ سوچئے بعد شہادت سیبت اکبر امام حسن مجتبہ جناب عباس جب تلوار رکھتے ہیں امام حسین نے فقط ایک جملہ کہا تھا بھئی عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ جناب عباس جوش شجاعت میں چاہتے تو اپنی تلوار لیکن جناب عباس نے درس دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ امام کے واقعی مانہ میں پیروکار بنو تو اپنے آپ کو تسلیم محض بنا لو بہت سارے افراد تھے جنہوں نے امام حسین پر اعتراض کیا مولا آپ کربلا نہ جائیے لیکن جناب عباس امام حسین کے اشہاروں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فیدہ کر رہے تھے اور قربان کر رہے تھے راہ دین اسلام میں اور دین کی بقا اور دین کے تحفظ کے لیے آپ توجہ کیجئے جناب عباس کا تسلیم محض ہونا اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی شب آشور تصور کیجئے اور یہی پر اپنی ماں کو ہم اور آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جن کی پاکیزہ تربیت نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنائے کی ہم فرش عزا پر اگر زندہ ہے معبود انہیں سلام مت رکھے اگر اس دنیا میں نہیں تو معبود کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کبھی اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے بھیان کروں گا کہ آج ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کرنی ہے جیسے جیسے جناب ام البنین نے اپنی بچوں کی تربیت کی تھی جناب عباس چار بھائی وقت شہادت امیر المؤمنین جناب عباس کی عمر محض چودہ برس سب سے چھوٹے جو فرزند ہیں جناب ام البنین کے دیر برس لیکن جناب ام البنین نے اس انداز سے تربیت کی ہے کہ شب عاشور عباس باوفا اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے کل یہ ہے اور جناب عباس نے میں جملہ کہنا چاہے تو بڑا سخت ہے بیان کرنا کہ حسین نے اپنے ایک بھائی کا داغ مفارقت دیکھا تو آواز دی الان انکسر زہری آخی عباس اس شجاہ کا نام ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے تین بھائیوں کی شہادت کا داغ دیکھا ہے کس لیے تاکہ دین بچ جائے تاکہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکے اور جناب عمو البنین نے جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے مدینہ میں اور سوال کیا ہے تو صرف ایک جملہ کا یہ سب کے سب راہ حسین میں فیدا ہو جانے والے تھے چاہتی جناب عمو البنین تو اپنے ایک دو بچوں کو وہیں روک لیتی نہیں امام حسین پر اپنے تمام بچوں کو قربان کیا ہے جناب عمو البنین نے اب میں یہی پر عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں بسا اوقات آج کل آپ دیکھئے مولویوں کا امتحان لیا جاتا ہے عجیب مضوع جبیرہ کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بات نہیں پتا فلا کی باپ کا نام بتائیے فلا کی ماں کا نام بتائیے صرف امتحان لینے کی غرص دین اسلام کے بارے میں سوال کرنا آپ کا حق ہے آپ پوچھ سکتے بھائی نماز صبح دو رکعت کیوں ہے نماز مغرب جہری کیوں پڑھی جائے نماز عیشہ کی دو رکعت جہری اور دو رکعت اخفات کیوں ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ہرگز یہ توقع نہ رکھے کہ آپ کو آپ تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور جانے کے بعد سوال کرتے ممکن کسی دوا کے بارے میں بتا دے بھائی یہ دوا کھاؤ گے تو میں سر کھدر ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ اسے توقع رکھیں کہ ہر دوا کے بارے میں جواب دے دے تو آپ کو ڈاٹ دے گا اسی طرح مکتب اسلام دین اسلام ہر توقع نہیں یہ آواز دیتے ہیں یعنی دین میں کچھ گھٹانے کا حق نبی کو نہیں ہے بڑھانے کا حق پیغمبر کو نہیں ہے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی خلیفہ وقت حکمران یہ آواز دے رسول کے زمانے میں دو قسم کے متعرائش تھے میں ان میں سے ایک کو حرام کرا ممکن ہی نہیں ہمیں اور آپ کو تسلیم محض کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے لئے دوسری جو صفت امام صادق نے جناب عباس کی زیارت میں بیان کی تنہا دو شخصیتیں میری نظر میں گزری ہیں جن کے لئے امام معصوم نے زیارت کے فقرات بیان کی ایک جناب کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ جناب کریم اہل بیت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ کے لئے امام معصوم کی زیارت جس میں امام معصوم نے آواز دی یا فاطمہ تشفعی لی فالجنہ فائن لک عند اللہ شان من الشان دوسری جو صفت بیان کی و جو انسان اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہو اس کی تصدیق بھی کرے میں اصحاب کی بات نہیں کر رہا ہوں فرزندہ نہیں امام کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق کے فرزند ہیں عبداللہ ابن افتح جن کے پیروکاروں امام صادق کی امام کے بعد امام کازم کی امام کو تسلیم نہیں کیا بیٹے ہیں امام کے لیکن تصدیق کی منزل پر فائز نہیں ہیں امام کازم کی اولاد ہیں عبداللہ ابن موسیٰ انہوں نے امام رضا یعنی اپنے بھائی کی امام کو تسلیم نہیں کیا ہے ساتھویں امام کی امام کے بعد یہ خاموش ہیں امام نقی کی اولاد جعفر جنہیں جعفر کذاب کہا گیا انہوں نے بات کہ امام کی امام کو تسلیم نہیں کیا ہے یعنی انسان ممکن ہے ایک معصوم کا بیٹا ہو ایک معصوم کی اولاد ہو لیکن اس کے بعد امام کے حکم کی تصدیق نہ کرے یہاں سے فضیلت و عظمت سمجھ میں آتی ہے حضرت ابل فضل الاباس علیہ السلام کی جن کے لئے امام صادق نے کہا آپ مقام تصدیق پر فائز تھے تیسری صفت وال وفا جناب اباس کے ہاں وفاداری پائی جاتی تھی میں آپ کے سامنے بیان کروں اتنا مجمعہ میرے سامنے تبجیو کیجئے ابھی آپ کی عدلیہ نے قانون پاس کیا میں نے بھوپال میں خمسے کے دوران اور وکلیب شاید بعض افراد نے دیکھی ہو ہم مضمت کرتے ہیں یہ جو مشرق میں ہمارے یہاں خانوادگی نظام پائے جاتا ہے مغرب میں اس کا وجود نہیں ہے لیکن آج ہم دیکھتے آئی شروع وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے بچوں کی شادی کے لئے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم شریع کے حیات تلاش کرتے ہیں شریع کے مقصد حیات تلاش نہیں کرتے ہیں شریع کے حیات تلاش کریں گے تو مشکلات پیش آئیں گی شریع کے مقصد یہ دونوں شریع کے حیات نہیں تھے شریع کے مقصد حیات ہے یہی وجہ ہے صدیق طاہرہ نے اپنی زندگی کے آخری لحظات میں بیان فرمایا یبن عم میری آواز خواتین تک پہنچ رہی ہوگی ماں اور بہنوں تک آج ایک فیشن شوہروں کا نام لیا جا رہا ہے صدیق طاہرہ نے اپری پوری زندگی میں کسی ایک جگہ پر نہیں ملتا ہے کہ امیر الممنین کا نام لیا ہو کبھی ابو الحسن کہا ہے کبھی رشتے کے ذریعے پہچان وائی بنا عم ما اہتنی کاذبن ولا خائنن ولا خالفتک منز آشر تنی امیر الممنین کو خطاب کیا ہے اے پائی گئی نہ ہمارے یہاں بیجا توقعات پائے گئے جب انسانی زندگی میں مشترکہ حیات میں ازدواجی زندگی میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی جہاں جھوٹ ہوگا جہاں خیانت ہوگی جہاں بیجا توقعات مرد کو خاتون سے خاتون کو مرد سے سمجھ خانوادے کا شیرازہ بکھرنا ہے جب امیر المؤمنین نے صدیق طاہرہ کی زبانی یہ حدیث سنی فوراً آواز دی بی بی آپ کیا فرما رہی ہیں انتعالم باللہ آپ توعید پروردگار میں سب سے افضل وَأَبَرْ نِكُقَار تَرِين وَأَتْقَابَ تَقْوَا تَرِين وَأَكْرَم مُكَرَّم تَرِين وَأَشَدُ وَخَوْفًا مِنَ اللَّهِ اور آپ کے ہاں خوفِ خُدہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے جب یہ صفار جب یہ عصاف ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو واقعی مانا میں ہمارا سماج ایک الہی سماج بننا کے مستحق قرار پائے گا وفاداری آدھ ہمارے آن نہیں ہے میاں بیوی کے آپس میں وفاداری نہیں ہے باپ بیٹے میں نہیں ہے ماں بیٹے میں نہیں ہے بھائی بھائی میں نہیں ہے یاد رکھیں اگر وفاداری نہیں ہے تو آپ لاکھ مجلسیں کرتے رہیے کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپنے ایک بھائی کے لیے کونہ کھوتا ہے تو پروردگار اسے اسی کونہ میں خود گرا دیتا ہے وفاداری بہت زیادہ ضروری ہے ایسا نہ ہو وفاداری کے بجائے ہمارے ہاں خیانت پائی جائے آج خیانت سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس اپ آئی بھائی کے ذریعے مولانا نے کچھ پڑھا بیان کچھ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی بہت بصیرت کی ضرورت ہے بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے المؤمن و قیس مومن تیز ہوش ہوتا ہے مومن کے ہاں اچھی والی چالاکی پائی جاتی ہے والی تیز ہوشی نہیں کیونکہ لکمہ لے لیا ان کے گھر میں اپنی نالی بنا لی ان کی ایک فیڈ زمین لے لی نہیں یہ والی چالاکی نہیں بلکہ وہ والی چالاکی جس کے ذریعے دشمن اپنے باطل خیموں میں رہ کر تھر تھرہ اٹھے اور لرزہ بر اندام ہو جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خیانت آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے نہیں یہ باتیں کہیں نہیں بیان کریں گا اس کے بعد ایک میسیج کر دیا واتس اپ وائبر یا ٹیلی گرام کے ذریعے انسٹرگرام کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں یہ جو واقعہ آشورہ پیش آیا ہے ایک خیانت کے نتیجے میں جناب مسلم ابن عقیل جناب حانی ابن عروہ خود سید الشہدہ قتل کیے گئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں شاید آپ نے سنا ہو شاید نہ سنا ہو جناب مسلم ابن عوصدہ جیسا بزرگ صحابی یہ سید الشہدہ مسجد کوفہ میں نماز عدا کر رہے ہیں اچانک آہٹ محسوس ہوئی پیچھے مل کر دیکھا کیا دیکھا ایک انسان بڑی اچھی حسین تجوید کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے آج ہمارے میں تو یہ ہوتا ہے نا زیادہ سا دالی رکھ لی زیادہ سجدے کا نشان ہوگی ابہ فوراً یہ بہت بہلا مومن ہے پیغمبر نے کہا اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو یہ نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے کتنے لمبے لمبے رکوع اس کے یہاں گویائی میں صداقت ہے یا نہیں اس کے یہاں امانتداری ہے یا نہیں ہے جنابِ مسلم انہوں نے سجا اٹھے شاہِ ایران نے بھی ظاہربینی کے نتیجے آج ہم اور آپ جب گھروں میں میلیسوں میں جاتے ہیں ذرا سا اگر شیرمال بہت اندہ تر والی رہی پندرہ روپے والی بیس روپے والی اور اگر کہیں فریج وغیرہ تقسیم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ میلیس بہت اچھی اگر نعرے زیادہ لگ گئے چونکہ ظاہربین نگاہ ہیں ہماری دیکھ رہی میں نے گزشتہ برس شہید مصطفیٰ چمران کا باقیہ پیش کیا تھا مجھے یاد ہے ہمیں اور آپ کو ظاہربینی سے نجات پانی ہے شاہِ ایران تاغوت تاغودیت کا نمائندہ جب ایران آتا ہے تو اسی ظاہربینی کے جال میں ایران کے شیعوں کو گرفتار کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خود ایران کے باشیوں کا یہ اعلان ہو گیا تھا نہیں شاہ بہت اچھا ہے جب وہ آیا ہے آشور کے دن کا اس نے انتخاب کیا برہنہ سر برہنہ پا ایران کی رسم کے مطابق سر پر سینی جس میں شم روشن ہے اب ہر دیکھنے والا کہہ رہا ہے شاہِ ایران بعد شاہِ وقت مولا کی ازاداری میں اس حد تک غمگین ہے کہ ننگے پیر جا رہا ہے بارگاہِ امامِ علیہ رضا علیہ السلام تو اسلام ہے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم اور آپ بھی یہی دیکھتے ہیں نہیں یہ انسان تو اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تبرک کے پیسے آ کہاں سے رہے ہیں جبکہ معصوم نے فرمایا اترکو لقمت الحرام احبو الاللہ ابن صلات الفی رکعت تتوون ایک لقمہ حرام چھوڑ دینا دو ہزار رکعت مستحبی نمازوں سے بہتر ظاہر بینی کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ گرفتار ہو جائیں مسلم ابن اوسجا امام کے صحابی مقرب ترین افراد میں لیکن ظاہر بھی نہیں اچھی سی آواز پہنچ گئی پہنچے بھئیہ کہاں سے آ رہے ہو کہاں دور دراز علاقے سے کیسے آنا ہوا کوفے میں کیسے کہاں مجھے پتا یہ چلا ہے کہ مولا امام حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل اس وقت کوفے میں ہے کہاں سے ہی سنا ہے کہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام آوان و انصار امام حسین میں درج کراؤں لے کر پہنچے ہانی ابن عروہ کے گھر اور ہانی ابن عروہ کے گھر یہ صبح سے لے کر کے شام تک حاضری دیتا تھا مسمع اس کا نام ظاہراً بیان ہوا ہے روایات میں بلکہ مقل میم عین قافلام مجھے یاد آ گیا مقل نامی انسان جو بہترین نماز پڑھا تھا صبح سے شام تک آتا تھا ہانی ابن عروہ کے گھر میں اچانک ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو طلب کیا سنا ہے مسلم تمہارے گھر میں کہا نہیں کہا نہیں مجھے پتا چلا ہے کہا نہیں ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل نہیں ہیں کابل آئے جائے فلا شخص کو آیا یہ وہی انسان تھا مقل نامی جو مسجد کوفہ میں بہترین انداز سے نماز پڑھا تھا آج ہماری بز میں ہیں ایسے افراد جو آستین کے ساپ ہیں انہیں پہچاننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو ظاہر بینی کے نتیجے میں ہم اور آپ کے بڑی اچھی خطابت ہے بڑی اچھی گفتگو ہے بڑی اچھا بیان ہے بڑی اچھی تقریر ہے بڑی اچھی کلپ اس نے بنا دی ہے نہیں عزیزان اکرامی ظاہر بینی کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے دشمنوں کے دام میں گرفتار ہو جائیں وفاداری جنابِ عباس کا ترعے امتیاز ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے پہلی چیز ماں باپ کا احترام ماں باپ بڑھے ہوں جوان ہوں مومن ہوں فاسق ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں ماں باپ کا احترام ضروری ہے اس لئے میں آپ مستقل سنتے رہتے ہیں دوسری چیز امانداری اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے اگر میں نے کوئی ایک راست کی بات آپ کو بتائی ہے تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کریں ہم اور آپ امام سجاد کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے واقعاً جو مظلومیت امام سجاد کی ہے خدا نہ کرے کسی جوان کو مظلومیت کا دور دیکھنا پڑے جوان فرزند باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو اور پھر سیدے سجاد اتنا مجبور کی ہاتھوں میں ہت کریاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار کمر میں لنگر لیکن امام سجاد نے اس مظلومیت کے باوجود یہ بیان کیا ہے اگر میرے باپ کا قاتل اس شمشیر کو بطور امانت لاکر میرے پاس رکھے جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے تب بھی اس امانت میں میں خیانت نہیں کروں گا لہذا آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امین بنیں امانت داری صرف و صرف مال میں نہیں ہوتی گفتگو میں ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں ہوتی چلنے پھرنے میں ہوتی مختلف مواقع ہیں امانت داری کے تیسری چیز وفا وفاداری اہد و پیمان کا پورا کرنا منافق کی جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں منافق کیا خیانت پائی جاتی ہے بدقولی پائی جاتی ہے اور منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ نہیں بولتا ہے اگر ہمارے یہاں یہ صفات ہے تو ہمیں کوشش آج سے اہد کر لیا جائے ایک ایک صفت کو اگر ہم نے اپنے یہاں پیدا کرنا شروع کر دیا تو یقین جانئے ہم واقعی مانا میں حسینی کہانے کے حقدار قرار پائیں گے ہم اور آپ مختلف اصحاب کا تذکرہ سنتے میں ایک واقعہ پیش کروں وفاداری کا جنگ تبوک مدینے سے سات سو کلومیٹر دور کا فاصلہ نبی آزم نے کہا چلو بھائی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا نبی خدا گرمی کا موسم اتنی دور آپ بھیج رہے ہیں لیکن ابو ذر جیسے افراد تھے جو نبی کے ساتھ گئے توجہ کیجئے گا بہت سارے لوگ سو کلومیٹر جانے کے بعد واپس ہو گئے دیور سو کلومیٹر جانے کے بعد واپس ہو گئے لیکن چند افراد رہ گئے اچانک پیغمبر آزم کو نہ ہو ہمیشہ حسنِ ذن رکھو ابو ذر اگر نیکی پر تھے اور نیکی پر ہیں تو یقیناً واپس آئیں گے ہم اور آپ بہت جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں ہم اور آپ فوراً فیصلہ سنو ہم قاضی بن جاتے ہیں توجہ کیجئے گا پیغمبر نے جناب ابو ذر کے بارے میں کیا کہا کہ وہ نیکی پر تھے اور ہیں اور یقیناً آئیں گے اچانک دور سے آتا ہوا کوئی انسان دکھائی دیا پیغمبر نے کہا کاش کہ یہ ابو ذر ہوں آنے والا آتا ہے للکھات قدموں کے ساتھ شدتِ اتش سے پریشان حال ابو ذر پہنچے ہیں نبی خدا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا ہے بے ہوش ہو گئے پیغمبر سے جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا فوراً آواز دی پانی لائے جائے بتانے والے نے بتایا مشک ہے دوشے ابو ذر پر پانی کا چھڑکا ہوا ابو ذر ہوش میں اے ابو ذر تم اتنے زیادہ پیاسے کہاں رہ گئے تھے کہا میرا میری جو سواری تھی وہ لاغر تھی کمزور تھی میں نے اسے بیعوان میں چھوڑ دیا پیدل آ رہا ہوں کہا اتنی سخت پیاس پانی موجود لیکن نہیں پیا ابو ذر کا جواب سنیے کہ وفاداری کیسی وفاداری ہم سے مطلوب ہے ابو ذر کہتے ہیں اے نبی خدا راستے میں ایک چشمے سے میں نے پانی بھرا میں اس پانی کو منی لگاؤں گا اب عظمت و منزلت پہچانیے حضرت اول فضل الاباس علیہ السلام کی وفاداری کا عالم کیا ہے کہ جب جاتے ہیں اور چلوں میں پانی آتا ہے تو فوراں امام حسین کے اکس کو دیکھتے ہیں سکینہ کی پیاس کو یاد کرتے ہیں پانی پھیک دیتے ہیں یہ ہے وفاداری کا عالم جو الہی بنتے ہوتے وفاداری ان کے ہن نمائی طور پر نظر آتی ہے اور جناب اباس کی وفاداری کا کیا کہنا شمر جب لے کر آتا ہے امام نامہ ٹھوکرا دیتے ہیں شبِ آشور وفاداری کا اعلان کیا ہے سرکارِ وفا بل فضل الاباس نے سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں آج امتِ مسلمہ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں آج امتِ مسلمہ تاریخ ابنِ زیاد کو فاتح الفاتحین کا نام دیتی ہے اسپین جانگی فٹبال ٹیم سارے پلیئرز آپ جانتے ہیں اسپانیہ میں مسلمانوں نے تاریخ ابنِ زیاد کی سربراہی میں جب فتح زفر حاصل کی اس کے بعد سات سو سال حکومت کی ہے سات سو سال فاتح الفاتحین کہتے ہیں یہ بڑے بھائی لوگ لیکن تاریخ ابنِ زیاد اس کے اور سید الشہدہ کے اقدام و عمل میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے توجہ کیجئے گا تاریخ ابنِ زیاد جب پہنچا ہے دریا کے راستے سے کشتیوں کو غرقیاب کر دیا آزوقِ حیات کو برباد کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو خطاب کر کے ایک جملہ کا اگر زندگی چاہتے ہو چلو جنگ کرو لڑو اگر جیت جاؤگے تو زندگی ملے گی ورنہ موت ہے یہی پر سمجھ میں آتا ہے فرق جانے قربان جائیں سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین پر جنہوں نے تاریخ ابنِ زیاد کے برخلاف شبِ آشور شما گل کر کے یہ آواز دی جنت کی زمانت میں لیتا ہوں جسے جانا ہو چلا جائے سنیے گا جب چراغ روشن ہوا تو سب سے پہلے سرکارِ وفا آگے بڑھتے مولا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں اور ہم زندہ رہے ہیں ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے یہ وفاداری ہے حضرتِ ابل فضلِ الاباس علیہ السلام کی اور پھر آخری چیز جو جنابِ اباس کی خصوصیت کے طور پر امامِ صادق نے اپنی زیارت میں بیان کیا وَن نَصِيحَا خیرخواہی مومن ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے خیرخواہ کا مطلب کیا ہے امامِ معصوم نے فرمایا اَحَبُّ اِخْوَانِ اِلَيَّا مَنْ اَحَدَ اِلَيَّا عُيُوبِ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیوب کو بطورِ حدیعہ میرے سامنے پیش کرے ہمیشہ اگر آپ کے کسی کام کی تعریف سمجھ آئیے اس کے ہاں خیرخواہ ہی نہیں پائی جاتی ہے خیرخواہ اسے کہتے جو ہر ہر قدم پر ذاتِ خدا کو اپنے مدد نظر رکھے اور اس کی زندگی کا ہر لحظہ اس آن بان شان سے گزرے کہ وہ اپنے ساتھ والے انسان کے لئے خیرخواہ بنا رہے جنب عباس کے ہاں در سے عدب پائے جاتا ہے در سے وفاداری پائے جاتا ہے یہ تمام ترصفات حضرتِ عبل فضل عباس کی ذات میں نمائیہ طور پر نظر آتے ہیں میں نے گفتگو تمام کر دی تاکہ بدقولی نہ ہو وقت کے اندر گفتگو تمام کر دی جائے کیا مقناطیسی شخصیت تھی سرکارِ وفا کی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر یتیمِ حسین حضرتِ سکینہ کا مختصر لفظوں میں تذکرہ کر کے گفتگو تمام کر دنوں رات وان انشاءاللہ یہاں نوحہ خانی اور ماتنداری کا سلسلہ رہے گا ہم اور آپ مصاب ہوں گے تہران میں مسیحی ہے جوان آپ خود سوچئے ساہمانِ اولاد تشریف فرما ہے کیا کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جوان بچیس دنیا سے رخصت ہو جائے پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو بیٹیوں سے جو عشق ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے واقعی میں اس کی نظیر کائنات میں نظر نہیں آتی ہے برین ٹیومر ہے مسیحی ہے جوان اس کی بیٹی کو تہران کے ہاسپیٹل میں ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا کہ بس یہ چند گھنٹوں کی بہمان ہیں لیکن اس جوان لڑکی کی ماں نے فقط ایک جملہ کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو اپنے گھر لے جائیں تاکہ اس کی زندگی کی آخری سانس گھر کی چہار دیواری میں نکلے لے کر چلے گئے گھر کے اندر لیکن یہ جوان جو مسیحی ہے اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے کم میری نگاہوں کے سامنے میری جوان بیٹی دم توڑے یہ نکل آتا ہے تہران کے شارہوں پر اور اچانک اس کے کانوں میں آواز آتی ہے اے با وفا ابل فضل مشکل کشا ابل فضل جب یہ آواز سنتا ہے یہ تلاش کرتا ہے ایک ضعیف العمر انسان ملا کہ یہ شورشین کیسا ہے یہ صدائیں کہاں سے آ رہی ہیں کہا کیا تم شیانی کانے میں مسیحی ہوں کہا تمہیں پتا ہے ہم آشقان ابل فضل عباس نے سرکار وفا کے لئے ذریع بنائی ہے آج تہران سے ذریع جا رہی ہے کربلائے مولا لوگ آئے ہیں ماتم کر رہے ہیں نوحہ پڑھ رہے ہیں یہ پہنچتا ہے اور جانے کے بعد جانب عباس اور امام حسین کی الفت و محبت کے بارے میں تھوڑی سی سے اشنائی ہوتی ہے ذریع کی جالی کو تھام کر فقط ایک جملہ کہتا ہے اے ابل فضل عباس آپ کو واسطہ ہے آپ کے بھئیہ حسین کا میری بیٹی کو شفا مل جائے استادالی ہیں حوزہ علمی ہے انہوں نے کہا اگر ایک لہزے کے لیے اس در سے انسان وابستہ ہو جائے تو زندگی تبدیل ہو سکتی ہے انسانی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے یہ جوان جانب عباس سے یہ گفتگو کر کے آتا ہے اپنے گھر کی طرف اور دیکھتا ہے کہ گھر میں بہت رش ہے کہتا ہے اب تو بس جائیں گے ہر ایک پرسہ پیش کرے گا زینے سے جب اوپر چلتا ہے اچانک اسے نظر آتا ہے کہ اس کی بیٹی جو اٹھنے کے لائق نہ تھی جو مردہ تھی تقریباً وہ راستہ تہہ کر رہی ہے چل رہی ہے فوراں بچی کے پاس پہنچا گلس لگایا اپنی بیٹیز پوچھا ماجرہ کہا مجھے دو افراد آئے اور لے کر جا رہے تھے عرش کی جانب کہ اچانک ایک ہستی نمودار اس نے کہا اس کے باپ نے میرے بھئیہ حسین کا مجھے واسطہ دیا ہے انہیں واپس کرتا ہوں آج اس مجلس سے ہمیں اور آپ کو اپنی دعاوں کی قبولیت کی سنت لے کر اٹھنا ہے گفتگو ہوتی رہی لیکن آخر میں یہ جمان مسیحی جو اب مسلمان ہو چکا شیعہ ہو چکا ہے وہ فقط اتنا اپنی بیٹی سے کہتا ہے مجھے تاجب ہوتا ہے مشکل کشا ابل فضل اللباس اتنا عظیم انسان آخر ظالموں نے اس کے بازووں کو کیوں قلم کیا تھا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے یہی سے مظلومیت سکینہ کا آغاز بس ایک روایت پڑھوں گا میں گفتگو تمام کر رہا ہوں پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کریں جب جناب مختار کے پاس شمر کو قید کر کے لائے جاتا ہے مختار شمر سے ایک سوال کرتے ہیں شمر یہ بتا کرولا میں تُو نے بڑے مظالم ڈھائیں لیکن کون سا ظلم ایسا تھا جسے کرنے کے بعد تیرے پیروں میں تھر تھرہت پیدا ہو گئی تھی تیرے وجود میں لرزہ پیدا ہو گئی تھی شمر نے ایک جملہ کہا تھا مختار آپ حسین کے چاہنے والے برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن جب مختار کا اسرار بڑھا تو شمر کہتا ہے بعد شہادت حسین ہمیں حکم ملا کہ ہم خیموں کی تنابوں کو کاٹتے جائیں ہم خیموں کی تنابوں کو کاٹتے جا رہے تھے ایک خیمے میں پہنچے کیا دیکھا ایک کمسن بچی ہے مسلح عبادت بچھا ہوا ہے پھولی سی خاک رکھی ہوئی میں نے پوچھا تُو کون ہے کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں یہ خاک کس لئے کہا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے بھئی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے ہیں بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے ہیں چچا عباز گئے واپس نہیں ہیں حد یہ ہے میرا ششمہا بھائی علی ازغر گیا واپس نہیں آئے میرے بابا گیا ہے میرے لئے پانی کا انتظام کرنے میں نے مالک کی بارگاہ میں دعا کیے کریم پروردگار اگر میرا بابا صحیح سالم واپس آ گیا تو میں نماز شکرانہ ادا کروں گی یہ خاک کس لئے علماء بیان کرتے ہیں جناب سکینہ یتیم حسین جواب دیتی ہیں تجھے معلوم ہے ہمارے خیموں میں پانی نہیں تیمم کر کے نماز ادا کروں گی شمر کہتا ہے مختار ابھی ہماری یہ گفتگو ہوئی رہی تھی اچانک میری نگاہیں سکینہ کے گوشوارے پر پڑیں اب میں نے اس کمسن بچی سے ایک مطالبہ کیا ہے بچی گوشوارے جو دو تصور کیجئے کمسن بچی ہے ننھے ننھے ہاتھ گوشواروں تک لے کر جاتی ہیں لیکن گوشوارے نہیں گھل پاتے ہیں اچانک شمر کہتا ہے میں گھلکیاں دیتے ہوئے آگے بڑھا اب جو میں نے تازیانے کے ساتھ سکینہ کے گوشواروں کو گھچا ہے تو کان کی لوے پھڑ گئی ہیں سکینہ نے ترائی کا رکھ کیا ہے چچا عباس ذرا آ کر تو دیکھو جس شان سے تم نے ہمیں گوشوارے پہنائے تھے آج کی اس طرح یہ ظالمشقیان وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ إِلَهِ لَا مَعْبُودَ سِبَاك بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عَرِّفْنِ نَفْسَك فَإِنَّكَ اللہم عَرِّفْنِ نَفْسَك لَمْ عَعْرِفْ رَسُولَك اللہم عَرِّفْنِ رَسُولَك فَإِنَّكَ اللہم عَرِّفْنِ حُجْتَك فَإِنَّكَ اللہم عَرِّفْنِ حُجْتَك زَلَلْتُ عَن دِينِ اللہم لا تُمِتْنِ مِتَتَنْ جَاهِلِي وَلَا تُزِقْقَلْبِ بَاعْدَي صَدَئِتَنِ مَعْبُود ہماری اس عبادت کو قبول فرما اے کریم پرودگار آج کی شبہ داری میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں کسی بھی لحاظ سے جو شریک کار ہے مابود ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما مابود تجھے واسطہ ہے عظمت شہداء کربلا کا مسافرین کربلا کی حفاظت فرما مابود ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما ہمارے جو جوان روزہائے اقدس کی حفاظت کے لیے صبح و مساء ایک کیوں مابود قدم قدم پر انہیں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرما مابود دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ دائش طالبان القائدہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء طلاب افازل وائزین خطبہ زاکرین برحق شعرہ اے کریم پروردگار مراجع ازام بالخصوص رہبر فرزانہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ الرزمہ خامنئی محافظ کربلا مرجع علی قدر آیت اللہ الرزمہ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما مابود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے پیوست کر دے مابود واری سے کربلا منتقی میں قون حسین سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم ماتم حسین